دوستو آج ہم آپ کو سونے کی فیکٹری میں سونے سے بننے والی ایک سے ایک چیز بنتے ہوئے دکھائیں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں گولڈ بسکٹ میکنگ پروسس دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونے کے بسکٹ کیسے بنائے جاتے ہیں دوستو سونے کے بسکٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے سونے کو ایک بھٹی میں پگھلا کر اسے باریک دانوں کی شکل دی جاتی ہے اس کے بعد سونے کے دانوں کو تولا جاتا ہے اور پھر وزن کے حساب سے جتنے بھی گرام کا سونے کا بسکٹ بنانا ہوتا ہے اس حساب سے سونے کے دانوں کو بسکٹ کی شکل کے سانچے میں بھر دیا جاتا ہے اور پھر اس باکس کو بند کر کے ہیٹنگ مشین میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر یہ مشین ان دانوں کو منٹوں میں بسکٹ کی شکل دے دیتی ہے پھر ان بسکٹ کو پانی میں ڈال کر تھنڈا کی جاتا ہے بسکٹ کو مزید چمکدار بنانے کے لیے مشین سے بسکٹ کی اچھی طرح رگڑائی کی جاتی ہے اب اس سونے کے بسکٹ پر کمپنی اپنی مہر اور بسکٹ کا وزن پرنٹ کرتی ہے اور یوں آپ کے سونے کے بسکٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں گولڈ چین میکنگ پروسس دوستو آپ سبی نے گولڈ کی چین تو دیکھی ہی ہوگی کیونکہ گولڈ چین کو لڑکے اور لڑکے دونوں ہی پہنتے ہیں لیکن کی آپ کو معلوم ہے کہ سونے کی اتنی خوبصورت چین فیکٹری میں کیسے بنائی جاتی ہیں دوستو پرانے وقتوں میں سونے کی چین ہاتھوں سے بنائی جاتی تھی جنہیں بنانے کے لیے کاریگر سونے کے کچھے میٹیریل یعنی سونے کے دانوں کو تول کر ان دانوں کو بھٹی میں ڈال کر انہیں آگ سے پگلاتے ہیں اور سونے کو پگلانے کے بعد سونے کی لیکوڈ کو ایک فریم میں ڈال کر تھنڈا کر لیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ لیکوڈ ایک روڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اب اس روڈ کو رولر مشین میں بار بار گزار کر اس کا سائز لمبا اور باریک کیا جاتا ہے اس کے بعد سونے کے روڈ کو دوسری رولر مشین سے گزارا جاتا ہے جو اسے موٹی تار کی شکل دے دیتی ہے اس پروسس کے بعد اس تار کو ایک لوہے کی سلاخ پر سپرنگ کی طرح لپیٹ لیا جاتا ہے اب اس سپرنگ نوہ سونے کی تار کو ایک مشین کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے اور پھر ان ٹکڑوں کو ہاتھ کی مدد سے ایک دوسرے میں ڈال کر آگ سے ان کے جوڑ بند کر دی جاتے ہیں اس کے بعد اس چین کو ایک مشین میں لگا کر اسے گھمایا جاتا ہے تاکہ یہ چین گھوم کر اور لپیٹ کھا کر ایک خوبصورت ڈیزائن میں تبدیل ہو جائے پھر اس چین کو کیمیکل لیکویڈ میں کچھ دے ڈبو دیا جاتا ہے اسے سونے کی اصل چمک دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے اور چین میں نیکلس لگا دیا جاتے ہیں اس سارے پروسس کے بعد ایک خوبصورت چین بن کر تیار ہو جاتی ہے لیکن دوستو آج کے دور میں سونے کی چین بنانے میں کچھ بھی محنت نہیں ہوتی کیونکہ مشینوں کی مدد سے سونے کی ہزاروں اور لاکھوں چین منٹوں میں بنا دی جاتی ہیں دیکھیں یہ فیکٹری سونے کی چین بنانے کے لیے سب سے پہلے سونے کے راو مٹیریل کو ایک مشین میں ڈال کر ایک وائر یعنی تار کی شکل میں کنورٹ کرتی ہے اور ساتھ ہی اس تار کو رولر پر پیٹتے ہوئے کٹھا کر دیتی ہے اس کے بعد اس سونے کی تار کو اگلی مشین میں لگا دیا جاتا ہے جہاں یہ مشین آٹومیٹیکلی سونے کی تار سے سونے کی چینز بناتی جاتی ہے مطابق چینز بناتی جاتی ہے سونے کی چینز کو بناتے ہوئے ایک رولر پر پیٹ دیا جاتا ہے اور پھر ورکرز کی مدد سے ایک نارمل سائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا ہے چینز کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے نیکلس لگایا جاتے ہیں اس سارے پروسس کے بعد چینز کو کیمیکل لیکوئیڈ میں کچھ دیا دیا جاتا ہے جس سے ان کی چمک میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور یوں کمپنی الگ الگ طرح کے ڈیزائنز والے سونے کی ہزاروں چینز منٹوں میں تیار کر دیتی ہیں گولڈ نیکلس میکنگ پروسس دوستو سونے کا نیکلس یا سونے کا ہار بھلا کونسی عورت پہنا پسند نہیں کرتی لیکن دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سونے کی خوبصورت ہار آخر بنتے کیسے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو سونے کے قیمتی ہار مشینوں کی مزید سے نہیں بنا جاتے بلکہ یہ صرف ہاتھوں کی کاراگری سے بنا جاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت باریک کام ہوتا ہے جو کسی مشین کے بس کی بات نہیں اس سونے کے ہار کو بنانے کے لیے کاریگر سب سے پہلے سونے کا میٹیریل یعنی سونے کی چین سونے کی تاریں اور سونے کے موٹی وغیرہ یہ سب چیزیں لے کر اپنا ہار بنانا شروع کر دیتا ہے کاریگر ہار بنانے کے لیے چپکنے والے گتے کا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ جو بھی چیز ہار میں لگائے وہ وہیں پر چپکی رہے ایسے پورا ہار تیار کرنے کے بعد اس ہار کو جوڑنے کے لیے کیمیکل کا پیسٹ لگایا جاتا ہے اور پھر کچھ ہی دیر بعد یہ پیسٹ خوشکو کر سوک جاتا ہے پھر اس ہار پر آگ کے پریشر کی مزید سے جوڑوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور یوں آپ کا ہار اس پروسس کے بعد پہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیزر کٹنگ مشین دوستو یہ بہت ہی کمال کی مشین ہے جو لیزر شواؤں کی مزل سے سونے کی شیٹ کی کٹنگ کرتی ہے اس مشین سے آپ کو کوئی بھی خوبصور ڈیزائن بنانا ہو چاہے وہ ڈیزائن پھولوں کا ہو پتیوں کا ہو یا پھر کسی بھی شکل کا ڈیزائن ہو کوئی بھی ڈیزائن بنانے کے لیے آپ کو وہ ڈیزائن کمپیوٹر میں سلیکٹ کر دینا ہے اور پھر مشین کے اندر گولڈ پلیٹ کا ٹکڑا رکھ دینا ہے اور پھر یہ مشین لیزر لائٹ کی مدد سے آپ کا منپسند ڈیزائن بناتی چلی جاتی ہے گولڈ بریسلٹ میکنگ پروسس سونے کے خوبصورت ڈیزائنز والے کنگن آپ کے گھر کی لیڈیز پہنٹی ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ خوبصورت کنگن فیکٹری میں کیسے بنتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں دوستو سونے کے کنگن بنانے کے لیے بھی پرانے سونے کو ایک بھٹی میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے پھر پگلے ہوئے سونے کے اس لیکوڈ کو لوہے کے فریم میں ڈال کر اسے باریک پتی کی شکل دی جاتی ہے اس کے بعد اس پتی کو تھوڑے سے پیٹ پیٹ کر پتلا اور باریک کیا جاتا ہے اس کے بعد اس پتی کو ایک رولر مشین سے دبایا جاتا ہے جسی سے یہ پتی اور زیادہ لمبی اور پتلی ہو جاتی ہے اب اس پتی کو کاٹ کر سائز کے مطابق دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دی جاتا ہے اس کے بعد ان پتیوں کو موڑ کر آگ کے ساتھ گرم کر کے ایک ساتھ جوڑ دی جاتا ہے پھر ان کنگن کو فریم میں ڈال کر گول شیپ میں ڈالا جاتا ہے پھر کنگن کے جوڑوں کو رگڑ کر ایک ساتھ کر دی جاتا ہے اس کے بعد ان کنگن کو آگ کے پریشر اور کیمیکل کی مدد سے چمکدار بنا لیا جاتا ہے اب مرحلہ آتا ہے ان پلین کنگن پر ڈیزائن بنانے کا ان کنگن پر ڈیزائن بنانے کے لیے سینسی مشین کی مدد لی جاتی ہے یہ مشین کنگن پر کسی بھی طرح کا ڈیزائن بنا سکتی ہے سینسی مشین سے کنگن پر جو ڈیزائن بھی بنانا ہو اسے کمپیوٹر پر پہلے ہی سیلیکٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ مشین اس ڈیزائن کو آٹومیٹک کنگن پر بناتی چلے جاتی ہے جتنا اچھا ڈیزائن کنگن پر ڈالا جاتا ہے کنگن کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے گولڈ کوئن میکنگ پروسسس دوستو گولڈ کوئن یعنی سونے کی سکے بنانے کے لیے سب سے پہلے سونے کی اینٹ کو گرم بھٹی میں ڈال کر پگلائی جاتا ہے اور پھر اس پگلے ہوئے سونے کو ایک سونے کی پتلی لیئر میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر سونے کی اس باریک لیئر کو رول پر رپیٹ دیا جاتا ہے اگلے مرحلے میں سونے کی اس شیٹ کو چھوٹے پیسز میں کٹ لے جاتا ہے اور رولر مشین کی مرحلے سے پتلا اور سموت کر لی جاتا ہے اس کے بعد ان پیسز کو مشین میں لگا کر سکوں کی شیپ میں کٹ لی جاتا ہے اس کے بعد ان سکوں کا وزن چیک کیا جاتا ہے اور پھر سکوں کو پیکنگ مشین میں ڈال دی جاتا ہے جہاں وہ مشین ان سکوں کو الگ الگ پیکٹ دی جاتی ہے گولڈ بریک میکنگ پروسسس دوستو سونے کی اینٹ بنانے کے لیے فیکٹری میں سب سے پہلے سونے کے کچھے میٹیریل کو اور پرانی خراب جولری کو پکھلایا جاتا ہے اور پھر اس سونے کو اینٹ کی شکل کے فریم میں ڈالا جاتا ہے اور اینٹ کے سائز کے فریم کو سونے کے لیکویڈ سے بھر دیا جاتا ہے اور پھر یہ لیکویڈ تھنڈا ہو کر سونے کی اینٹ کی شیپ لے لیتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے اگر آپ اسی طرح کی چیزوں کے فیکٹری پروسس دیکھنا جاتے ہیں تو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو ویڈس ایپ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے مزید انفارمیٹیو اور انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں